پاکستان کرکٹ ٹیم کا انگلینڈ کی مشکل سریز کے لیے سکارڈ کا اعلان بس بولک نے پاکستان کرکٹ ٹیم کا انگلینڈ کی ٹاف شریز کے لیے سکارڈ کا انتخاب کر لیا تفصیلات کا مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے یکم جون سے انگلینڈ کی مشکل سریز کے لیے تیس کھلاڑیوں کو ٹریننگ کیمپ لگانے کا فیضہ کیا جبکہ انگلینڈ کی سریز کے لیے پچیس کھلاڑیوں کو انتخاب کیا جائے گا انگلینڈ کے مشکل سریز سے پہلے کھلاڑیوں کا تین ہفتے کا ٹریننگ کیپ لگایا جائے گا اس کے بعد کھلاڑیوں کو سپیشل پرواز کے ذریعے لندن بھیجا جائے گا جہاں پر کھلاڑیوں کو چودہ دن کرتینہ میں رکھا جائے گا چودہ دن کرتینہ میں رہنے کے بعد تمام کھلاڑی اپنی ٹریننگ کر دوبارہ آغاز کریں گے اور پاکستانی کرکٹیم پانچ اگاست کو کارڈیف میں اپنے پہلا میچ انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی سرائے کے مطابق پاکستان کرکٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر میس بولاک نے پچیس کھلاڑیوں کے ناموں کا انتخاب کر لیا اس کی سب سے خاص بات ابرتوہ ٹیلنٹ ہیدر علی کو پہلی بار پاکستان کرکٹیم میں سیلیکٹ کیا جانے کا امکان ہے اس کے علاوہ دیگر کھلاڑیوں جن کا انتخاب کیا گیا ہے ان میں بابر آزم، ازر علی، شہین شاہ فریدی وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ سکارٹ کی ایک اور خاص بات سرفراز احمد کی قومی کرکٹیم میں واپس ہیا ہے سرفراز احمد قومی کرکٹیم سے ٹراب ہونے کے بعد ان کو دوبارہ پاکستان کی قومی کرکٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور میس بولاک پہلی انگلینڈ کی سریز کے لیے سرفراز احمد کی شمولیت کا اعلان کر چکے ہیں اس کے علاوہ باقی کھلاڑیوں میں بابر آزم، ازر علی، شہین شاہ فریدی، محمد عزوان، عصر شفیق، حارس سویل، نصیم شاہ، حارس روف، امام ملک، محمد حسنید، یاسر شاہ، صداف خان، شان مسود، فقر زمان، افتخار احمد، عثمان شنواری کو شامل کیا جانے کا امکان ہے اس کے علاوہ محمد عفیض اور شوہ ملک کے ناموں پر انگلینڈ کی سریز کے لیے غور کیا جا رہا ہے ابھی ان کی شمولیت کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا محمد عامر اور وہاب ریاض کو بھی ٹی ٹورنٹیس کارڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں بیل نوٹفکیشن آن کریں تاکہ اس قسم کی انفرمیٹیو نیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تھانکس فور واشنگ